حضرتِ سیدنا بلالِ اپشی کو لے کے پہنچے درِ مصطفیٰ پہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرتِ بلال پہ ڈالی جنابِ بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لی اب آدھا کیا تھا نا رونا نہیں اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرتِ ابوبکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابوبکر اللہ تجھے جزا دے جب رسولِ پاک کی زبان سے یہ نفذ نکلے تو جنابِ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یہ ہاتھ باندھے جب رسولِ پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابوبکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبِ بے نواتو امیرِ حرم تو کجا من کجا کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابوبکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جنابِ سیدنا بلالِ ابشیر رضی اللہ تعالیٰ ہم نے کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا اب حضرت بلال دوڑے دوڑے جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں برداشت کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا انہیں بڑے دکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پہ گام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرت خدیجہ تلکبرا اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتے ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادی عطا فرما دی وفہ شار بی بی اندر سے اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برطن کے اندر خجورے لے کے آئیں اب لاکہ جب خجورے رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑھایا خجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں حضور نے فرمایا نا ابو بکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے تُو نے جتنی خدمت کرنی تھی تُو گھر کر کے آیا میری باری ہے حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت خجورے سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھٹلیا اٹھار کے خضور ایک سائیڈ پہ کرتے وہ نرم خجور رسول جب میری طرف بڑھاتے حضرت بلال فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا کرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولے میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضرت علیہ السلام نے محبت سے کھلایا دودھ پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا تو جنابے سکر جنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا دواتی نہیں میں تو جفاکہ شادمی ہوں محنت کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھار ہے آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھار ہے فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بلاؤں گا کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا پھر تُو لائے کرے گا تُو ہی لگایا کرے گا فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا تُو خاص مقام تجھے دیا جائے گا